تو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک ٹاؤن دکھا جاتا ہے جہاں سب لوگ ہیلوین منا رہی تھے اس سہر میں ہمیں پانچ الگ الگ کہانیوں کو نون لینئر وی میں دکھا جائے گا بٹ ایٹ دا اینڈ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں ایک کپل دکھا جاتا ہے اس میں عورت کا نام ایما اور اس کے پتی کا نام ہینڈری ہوتا ہے یہ دونوں کافی تھک گئے تھے اور ایما کو ہیلوین کی سزاوٹ کو لے کر کافی گصہ آ رہا تھا اب ایما گھر آ کر پمکن میں لگی مومبتی کو بجا دیتی ہے ایما یہ سب اسی لئے کر رہی تھی کیونکہ اس سے ہیلوین پسندن نہیں تھی ہینڈری یہاں ایما سے سانت ہونے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم اندر چلتے ہیں اور ایما اس پر مان جاتی ہے لیکن ایما ساری سزاوٹ کو سی رات ہٹانا چاہتی تھی جبکہ ہینڈری کو پتا تھا کہ ہیلوین کی رات کو اس کی سزاوٹ نہیں ہٹانی چاہیے اب ایما پمکن اور سزاوٹ کو ہٹانے کے بعد سارے سامان کو ایک ڈبے میں ڈالنے لگتی ہے اب جیسے ہی وہ اس ڈبے میں ڈالتی ہے تب ہی اس ڈبے سے کچھ نکلتا ہے اور ایما کو جان سے مار ڈالتا ہے اب ہینڈری کچھ دیر بعد باہر آ کر ایما کو آواز دینے لگتا ہے لیکن ایما اسے آواز نہیں دیتی اور تب ہی وہ ایک کپڑے کو اتارتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایما کی لاس وہاں ٹنگی ہوئی ہے اسے دیکھ کر ہینڈری کے ہو سوڑ جاتے ہیں اب ایما کو کسی اور نے نہیں بلکہ سیم نام کے ایک عجیب بچے نے مارا تھا جس نے کی ایک بڑا سا ہیڈ پہن رکھا تھا اس کے بعد ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام چارلی تھا جو کی ہر گھر کی سزاوٹ کو خراب کر رہا تھا اب وہ ایک گھر کی سیلیوں پر چڑھتا ہے اور وہاں پر اسے کینڈی دکھائی دیتی ہیں جنہیں وہ اپنے پاس رکھنے لگتا ہے اور یہ سب ایک آدمی دیکھ رہا تھا اس کا نام سٹیون تھا اب وہ چارلی کو اپنے پاس بیٹھا کر ایک چاکو نکالتا ہے اور چاکو سے وہاں پر رکھے پمپکن کی دوسری آنکھ بنانے لگتا ہے ایدھر چارلی چوکلیٹ کھا رہا تھا تب ہی اسے الٹی ہوتی اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے لیکن اس میں زہر ملا ہوا تھا اب سٹیون چارلی کی وڈی کو اپنے بیک یارڈ میں دوانے کیلئے لے جاتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہاں ایک اور بچے کی ڈیٹ بوڈی پڑی ہے یعنی کہ سٹیون چارلی سے پہلے ایک اور بچے کو مار چکا تھا اور چارلی اس کا دوسرا سکار تھا ایک سٹیون چارلی کی لاس کو وہاں پر دوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا بیٹا بیلی اسے پریسان کرنے لگتا ہے اب اس پر سٹیون ویلی سے چپ ہونے کیلئے کہتا ہے اور بیلی اندر چلا جاتا ہے لیکن بیلی جانے کے بعد اس کے پڑوسی میشٹر کریگ کا کتہ اس پر بھوکنے لگتا ہے اب اسے چپ کرانے کیلئے سٹیون چارلی کی ایک انگلی کاٹ کر وہاں فینک دیتا ہے لیکن تب ہی میشٹر کریگ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ سٹیون پر کافی بھڑکنے رگتا ہے لیکن سٹیون انہیں بھی سمجھا کر بھیج دیتا ہے اس کے بعد وہ فائنلی چارلی کی لاس کو دفنا دیتا ہے تب ہی کچھ دیر بعد میشٹر کریگ یعنی اس کا پڑوسی سٹیون کی ہیلپ مانگتا ہے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتا اور اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ سٹیون ویلی کو گھر کے نیچے لے کر آتا ہے کیونکہ وہاں پر سٹیون نے اپنے بیٹے کے لیے چارلی کی خوپڑی کو نکالیا تھا اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹیون ایک سیریل کلر ہے اور وہ اپنے بیٹے کو وی فیوچر کا سیریل کلر بنانے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور یہ بھی دونوں چارلی کی خوپڑی سے ہی ہیلووین منانے والے تھے اب دوسری طرف فرک آرٹریٹ گروپ کے کچھ بچے آتے ہیں جن کا نام میسی چیپ سریڈر اور سیرہ تھا اب یہ سب بچے ایک لڑکی سے ملتے ہیں جس کا نام تھا رونڈا اب یہ بچے آٹھ ہیلووین پمپ کے نکھٹا کر رہے تھے تاکہ یہ مل کر رونڈا کو ڈرا سکیں کیونکہ رونڈا بہت ہی الگ ٹائپ کی لڑکی تھی یہ سارے بچے مل کر ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جو کافی گہری کھائی کے آس پاس تھی تب ہی میسی نام کی لڑکی ان سب کو ایک سچی کہانی سناتی ہے اس کہانی کا نام تھا ہیلووین سکول بس میں سکرے اور تب ہی کہانی فلیلز بیک میں جاتی ہے اور ہمیں ایک سکول بس دکھائی جاتی ہے اس میں آٹھ ایسے بچے بیٹھے تھے جن کی دماغی حالت خراب تھی اب اس ڈرائیور کو ان بچوں کے پیرنٹس نے کچھ پیسے دے کر انہیں مارنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ ان بچے کی دماغی حالت سے پریشتان ہو چکے تھے اور اسی جگہ پر وہ بس آ کر گیری تھی اب اس کے چلتے یہ سارے بچے نیچے کھائی میں جاتی ہیں اور رونڈا کے ساتھ وہ بہت ہی خطرناک مزاگ کرتے ہیں اس سے رونڈا بہت بری طرح ڈر جاتی ہے اور رونی لگتی ہے اب یہ بچے جو آٹھ پمپکن لے کر آئے تھے وہ مری ہوئی آتماوں کو آفر کرنے کے لیے لائے تھے جس کے بعد ان آٹھ پمپکن میں سے میزی ایک پمپکن میں لات مار کے وہیں لیک میں فینک دیتی ہے اور تب ہی وہ جو آٹھ بچے مرے تھے وہ واپس زندہ ہو جاتی ہیں اور اب وہ سب کے سب گھوشٹ تھے رونڈا کے دوست رونڈا سی ایلیویٹر کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں پر رونڈا ان کی ایک نہیں سنتی اور ایلیویٹر سی اوپر چلی جاتی ہے جس کے بعد یہ سارے بچے بہی پر مارے جاتی ہیں اور یہاں پر جب رونڈا اوپر جاتی ہے تو وہ سیم کو دیکھ پاتی ہے اب ایک نئی کہانے کے ساتھ ہمیں چار لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جنگا نام لوری اس کی بڑی بہن ڈینیل اے ان کی دو دوست میری اور جیریٹ تھیں اور یہاں پر لوری اپنی فورسٹ ڈیٹ کو اسپیسل بنانا چاہتی تھی اب لوری کو اس کی بہن اور فرینڈس یہ ہے کہ اگر اکیلہ چھوڑ جاتی ہیں کہ اب اسے ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی ڈیٹ خود سنبھال لے گی دوسری طرف ہمیں ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہوئی دکھائی جاتی ہے لیکن اب اس لڑکی کے پورے سریر پر خون آنے لگا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت ڈڑ جاتی ہے اب ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ وہ لڑکا ویمپائر ہے اب وہ لڑکی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہے اور وہ مدد مانگتی ہے لیکن اس کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا اور وہ ویمپائر اس لڑکی کو مار کر وہیں روڈ سائٹ پر بیٹھا جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دیتا کیونکہ یہاں سب کے سب ڈرکس لے کر انجوائی کر رہے تھے اس کے بعد ہمیں لوری اکیلے گھومتی ہوئی دکھائی دیتی اور وہ بہت زیادہ دھکھی لگ رہی تھی کیونکہ یہاں پر لوری کو کوئی بھی ڈیٹن نہیں مل پائی تھی اب وہ ویمپائر وہاں پر دکھائی جاتا ہے یہ ویمپائر لوری کو کٹ لیتا ہے اور تب ہی ایک بوڈی لوری کی ڈریس میں نیچے آ کر گر دی ہے یہاں پر لوری کی بہن اور اس کی دوست وہاں پر انجوائی کر رہے تھیں یہ سب کے سب اس کی پاس آتی ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس ڈریس میں اور کوئی نہیں بلکہ سٹیون تھا جو کی باہر ویمپائر کے بھیس میں لوگوں کو مارنے کے لیے نکلا تھا اور اسی نے اس لڑکی کو بھی مارا تھا لیکن اب وہ خود مارے جانے والا تھا کیونکہ یہ سب لڑکیوں اور کوئی نہیں بلکہ انسان کے روپ میں بھیڑیاں تھیں یعنی کی ویرڈ وولف تیوی با وولف ہاؤل کرتی ہیں اور سٹیون کے ساتھ سارے لڑکوں کو مار ڈالتی ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں سیم بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے اس کے بعد کی کہانی اس وقت کی ہے جہاں سٹیون چارلی کو مار رہا تھا تو یہ کہانی ہے میسٹر کریگ کی جو کی سٹیون کا پڑوسی ہے اب ہیلوین پر میسٹر کریگ کے گھر جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے وہ انہیں اپنے کتوں کی مدد سے بھگا دیتا تھا تاکہ وہ ان بچوں کی کینڈی کو لے سکے اب کریگ کے گھر کے دروازے پر بہت سارے لوگ تھے تاکہ کوئی بھی آسانی سے اس کے گھر میں نہ گھو سکے اب جس وقت سٹیون چارلی کو دفنا رہا تھا تو میسٹر کریگ بہار آ کر اس پر چلاتا ہے اور اسی وقت سیم کریگ کے گھر کے اندر گھوش جاتا ہے اب میسٹر کریگ کے گھر کے آس پاس کوئی بھی ہیلوین کی سزاوٹ نہیں تھی پر سیم اس کے گھر کے آگے خوب ساری پمکن لگا دیتا ہے اب اندر سیم میسٹر کریگ پر حملہ کر دیتا ہے میسٹر کریگ اسٹیون سے مدد بھی مانگتا ہے لیکن اسٹیون اس کی مدد نہیں کرتا اور اس طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ میسٹر کریگ اسٹیون سے مدد کیوں مانگ رہے تھے خیر سیم جیسے ہی وہ میسٹر کریگ پر حملہ کرتا ہے تو کریگ اس کا نکاب اتار دیتا ہے اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی انسان کا بچہ نہیں بلکہ ایک پمکن سے بنا ہوا بوئے ہے اب سیم میسٹر کریگ کو مارنے ہی والا تھا لیکن سیم وہاں سے ایک چوکلیٹ اٹھا کر چلا جاتا ہے اور اسے نہیں مارتا یہاں پر میسٹر کریگ کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہیلوین کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اب ہمیں ایک فوٹو جلتی ہوئی دکھائی جاتی ہے اور اس فوٹو میں وہ اچھے دکھائی جاتی ہیں جن کی دماغی حالت خراب تھی اور اس فوٹو میں وہ ڈرائیور بھی دکھائی دیتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ میسٹر کریگ ہی تھا اب اپنے دروازے پر آئے ہوئے بچوں کو وہ کینڈیز دینے لگتا ہے اور یہ سب سیم دیکھ رہا تھا اب ہمیں سٹیون کا بیٹا ویل یہ اپنی پتا کی طرح بچوں کو ٹریٹ دیتا دکھائی دیتا ہے وہ اس بات سے انجان ہے کہ اس کے پتا اب مر چکے ہیں کیونکہ اسے ویئر وولف لڑکیوں نے مار دیا ہے اور وہ ویئر وولف لڑکیاں یہاں ایک گاڑی میں انجوائی کر رہی ہوتی ہیں تب ہی ہمیں روہنڈا بھی دکھائی دیتی ہے جو کہ سنگل پمکن کو رکھے ہوئے ایک گاڑی کھیچ کر لا رہی تھی اور پھر ہمیں ایک کپال یعنی کی ہینڈری اور ایما دکھائی دیتے ہیں جن کی کہانی ہمیں سب سے پہلے دکھائی گئی تھی اب یہاں ایما سجاوٹ کو ختم کر رہی تھی اور سیم ان کی طرف دیکھتا ہے یعنی کی ایما سیم کی سب سے پہلی نہیں بلکہ سب سے آخری وکٹیم ہے خیئر اب میشٹر کریگ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں لیکن پھر سی ان کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹاتا ہے اور جیسے ہی وہ دروازی کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہیں آٹھ بچے ان کے دروازے پر کھڑے تھے جو اس کی ورہ سے مرے تھے اور وہ میشٹر کریگ کو مار ڈالتے ہیں تو دوستو مووی میں ہمیں میشٹر کریگ کی کہانی دکھائی جاتی ہے جو آٹھ مینٹلی ڈسٹرپڈ بچوں کا ہتھی آ رہا ہے اور وہ اب اکیلا ہی اپنے گھر میں رہتا ہے وہ کسی بھی بچے کو ہیلوین ٹریٹ نہیں دیتا اور نہ ہی ہیلوین مناتا ہے تب ہی اس کے گھر میں سیم گھوساتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ سیم انہی آٹھ بچوں میں سے ایک ہے جنہیں کریگ نے مارا تھا اب جب سیم کریگ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو کریگ سٹیون سے ہیلپ مانگنے کے لیے اسے آواز لگاتا ہے لیکن سٹیون بھی چارلی کی لاس کو دفنا کر اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اب کافی دیرواز سیم پھر سے کریگ پر حملہ کرتا لیکن وہ ایک کینڈی لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اسی لیے کریگ سوچتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ٹریٹ کی بھرہ سے بچا ہے جو انجانے میں اس پمپکن ہیڈ لڑکے سیم نے لے لی ہے اسی لیے کریگ ہیلوین مناتا ہے اور بچوں کو ٹریٹ دینے لگتا ہے اور اس وقت تک سٹیون بھی باہر جا کر ویر وولف لڑکیوں سے مارا جا چکا ہے اس کے بعد وہ ویر وولف لڑکیاں کے کار میں بیٹھ کر انجوائے کر رہی ہیں اور سٹیون کا بیٹا بیلی ٹریٹ دے رہا ہے اور رونڈا بھی میسی سیرا چپ اور سٹریٹر کو مرنے کے لیے چھوڑ آئی ہے ادھر کریگ اب جیسے ہی اپنا دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے وہیں بچے تھے جنہیں اس نے مارا تھا اور وہ بدلے کی آگ میں کریگ کو مار ڈالتے ہیں اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ مووی کی ایکسپلینیسن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں till then take care love you bye bye